کہ بھگوان نے سیدھے سیدھے ہمیں کہاں پہ لا دیا ہے کیسی اکرانتی کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے ایک ایسی اکرانتی جو ایسے سمجھ میں آئی ہے جب انسان انسان نہیں رہا انسان انسانیت بھول چکا ہے انسان انسان کو سہن نہیں کر سکتا اس کا بوش انکار میں ہے پھر بھی وہ سٹائل میں جی رہا ہے یہ میری اور آپ کی بات ہے دنیا کے ایک ایک آدمی کی بات ہے چاہے آپ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے چارٹر اکاؤنٹ ہے بزنس میں ہے کوئی اور پہشن سے جوڑے ہوئے ہیں ہاؤس فائف ہے سٹودن ہے کوئی بھی سیکٹر سے ہو سکتے ہیں دنیا کے ایک ایک آدمی کی بات ہے ہمارے بوشش کی بات ہے and that's why it matters so much for us to know ہمیں یہ سمجھنا چاہے کہ ہم کہاں پہ آج کھڑے کونسی دشا میں جا رہے ہیں اور جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں how many of you are coming for the first time how many of you are coming for the first time so many of them unfortunately the lights are coming in my eyes so many hands coming up میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری جنگی میں پہلے کبھی کوئی ایسی چیز کے بارے میں آپ نے سنا سوچا دیکھا یا جانا نہیں ہوگا ایسی کوئی چیز کے بارے میں سیدھے سیدھے جانکاری کے لیے آپ یہاں پہ تالکٹورہ سٹریڈیم میں آ چکے we have made a character called Mr. Ignor یہ دنیا کے ایک ایک آدمی کو symbolize کرتا ہے this Ignor is a short form of Mr. Ignorant آج کا جو آدمی ہے وہ Intelligent ہے وہ Moon تک جا کے آیا پر وہ Ignorant ہے کہ اپنے شرد میں کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے اس کو Japan کے سنامی کے بارے میں معلوم ہے پر اپنے شرد کے اندر اتنا بڑا سنامی شروع ہو گیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کو yeah that's what you have to go and spread the message آپ کو باہر جا کے یہی سندیشہ spread کرنا ہے اس کو Libya کی war کے بارے میں معلوم ہے پر اس کے شرد کے اندر کیا رنبومی ہو گئی ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کے شرد کی کیا طاقت ہے وہ معلوم نہیں ہے اس کا بوشہ کیا ہے معلوم نہیں ہے پھر بھی وہ سٹائل میں جی رہا ہے that is what Mr. Ignorant Mr. Intelligent but Mr. Ignorant یہ چاروں اور سے جب ہم گہر گئے تو بار بار لوگوں نے بھگوان کے پاس جانا شروع کیا کہے بھگوان ابھی بچاؤ بھگوان ابھی بچاؤ تب بھگوان کو لگا کہ ابھی مجھے کچھ بھیجنا پڑے گا تو جب چاروں اور ہو گیا لوچے لوچا تب ہی بھگوان نے گینوڈرما کے بارے میں سوچا مانا و شریڈ کے لیے یہ بہت بڑا کوہینور ہے it's like a کوہینور for the human body اور دنیا بھر کے مجھے آپ کو کہتے ہوئے بہت آنند ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے نامی یونیو سیڈیز کے ریسرچرز مولیکلر بائیولوجیز اور بہت بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو دیکھ کے ابھی تاجب ہو رہے کہ اس کے اندر کس طرح کے مولیکلز ہیں انپیسیڈنٹڈ مولیکلز ہیں بہت سارے کارڈیولوجیز نیورولوجیز نیفرولوجیز ایمینولوجیز پلمانولوجیز آپ ایک ایک سیکٹر کے ایمینولوجیز فیزیشن سرجن ایک ایک سیکٹر کے جو ڈاکٹر سے وہ ساتھ ساتھ دس دس سال کی پڑھائی کرنے کے بعد بھی تاجب ہو رہے ہیں کہ اس طرح کے مولیکلز ہم نے دیکھے نہیں ہے